رحم اللہ من قرأ الفاتحہ وکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین العنجبین اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اللہم صلی اللہ علیہ وعلا لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارباحنا وارباح العالمین لطراب مقدمه الفداء واللعنت الدائمت الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وَهُوَا أَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَل فَإِذَا جَاءَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَلَوَاتٌ اللہم صلی اللہ علیہ وعلا ازان محترم یہ عیسال سواب کی مجلس آپ سبھی حضرات سے بسط عدب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کے مرہوم و مغفور جن کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان سبھی کو عیسال فرما دیں مرحومہ زہرہ دعود مرچینٹ مرحومہ زینب دعود مرچینٹ شیر بانو بنت دعود بھائی روشن علی رام جی دعود سلیمان مرچینٹ نور بانو بنت نظر علی عبد الملک عبداللہ گل بانو بنت قاسم علی شیرین بنت عبدالعزیز شیرین بنت دعود بھائی خدیجہ بنت دعود بھائی اقبال ابن دعود شوکت علی علاددین مرچینٹ اشرف بنت فضل بھائی رمضان علی ٹھکر حسین علی پنجوانی ان کے علاوہ کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو عیسال فرما دیں اعوذ باللہ ایبنی شیطان رکی مزید بگی آنها بگی آنها بگی آنها چی رو لا بگی آنها بگی آنها اچھکا بگی آنها بگی آنها نمی تردیل انہی نمی تردیل موضیShPA ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات ملجل کے صلوات بھیج دیجئے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ازان محترم سورہ اعراف کی چوبیسویں آئے شریفہ سرنام کلام کے طور پر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ارشاد رب العزت ہے کہ جس موت کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا ہے یہ وہ موت ہے کہ جس کو ایک خاص وقت پر اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے اسے مقرر فرمایا ہے اور اللہ نے معین فرمایا ہے بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں نہ تو ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے یہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اللہ نے اسے معین کیا ہے اس کے معنی ہے زندگی جس ذات نے دی ہے وہی ذات ان بندوں کو واپس اپنی بارگاہ میں بلاتی ہے جس نے اس دنیا میں آنے کا موقع دیا وہی اس دنیا سے واپس بھی لے جاتا ہے نہ دنیا میں آنے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہ دنیا سے جانے میں انسان کا کوئی دخل نہ آتے وقت یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میں سو سال پہلے یا سو سال بعد دنیا میں آؤں نہ یہاں سے جاتے وقت یہ اختیار اللہ نے بندوں کو دیا کہ وہ جب چاہیں جس موقع پر چاہیں اس دنیا سے جائیں جتنی مدت چاہیں یہاں پر رکیں یہ اختیار اللہ نے انسانوں کے حوالے نہیں کیا اور اسی لیے ان دونوں ہی مرحلوں میں یوں تو زندگی کے ہر لمحے اللہ کی وارگاہ سے وابستہ رہنا ہے اور اللہ سے لو لگا کے رکھنا ہے لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں خاص طور سے انسانوں کو اپنے پروردگار سے لو لگانا ہے خاص طور سے اپنے پروردگار سے وابستہ رہنا ہے دنیا میں آنے کے لیے بھی دنیا سے جانے کے لیے بھی کسی بھی اس کائنات میں ماں باپ کی اولاد تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی رضایت اور کوئی مرضی نہ شامل ہو اور اسی طرح سے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اور رضایت اس کے شامل حال نہ ہو جائے اس لیے اگر زندگی چاہیے ہے تب بھی اللہ سے لو لگائے اگر دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ وقت گزارنے کا شوق ہے تب بھی اللہ سے لو لگائے نہ تو آنے میں انسان اپنے کو مستقل محسوس کر سکتا ہے نہ اس دنیا سے جانے میں انسان اپنے اندر استقلال محسوس کر سکتا ہے اور اسی لیے انسانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ پھر وہ اگر لوگوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کی زندگی لے سکتے ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اگر اسے انسانوں سے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان لوگوں کی بنا پر اسے موت نہ آ جائے یہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ نے موت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے جو وقت اللہ مقرر کرتا ہے اسی وقت انسان دنیا سے جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جانے کے طریقے کار مختلف ہوں ہو سکتا ہے کہ جانے کا انداز الگ الگ ہو کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہو کوئی کسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو لیکن جس وقت بھی جا رہا ہے وہ وقت پروردگار کا معین کیا ہوا ہے اس لیے انسانوں کے ہاتھ میں زندگی ہے اس لالچ میں کوئی نہ رہے اور انسان موت دے سکتا ہے اس کا خوف نہ اس کے دل میں آنے پائے نہ لالچ کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف خدم بڑھائے نہ خوف کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے خوف زدہ ہونے لگ جائے بلکہ اگر امید ہے تو اللہ سے لگائے خوف ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے موت کا وقت سب کا مقرر کیا بتایا کسی کو نہیں اللہ نے مقرر سب کے لیے کیا لیکن خبر نہیں دی خبر انہیں دی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں خبر انہیں دی کہ جن پر اللہ کو بھروسہ ہے خبر انہیں دی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس روح زمین پہ اپنا نمائندہ اور اپنی حجت قرار دیا بقیہ عام انسانوں کو سوائے اولیاء پروردگار کے عام انسانوں کو اللہ نے موت کب آئے گی یہ خبر نہیں دی ہے اسی لیے زندگی کا ہر لمحہ عین ممکن ہے کہ اس کی موت کا لمحہ ہو زندگی کا ہر سیکنڈ ممکن ہے کہ اس کی موت کا سیکنڈ ہو زندگی کا ہر ہر حصہ اس کا شاید ممکن ہے کہ اسے موت کی طرف لے کر جائے اس لیے تیاری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ موت کسی لمحے بھی آ جائے انسان اس موت کا استقبال کرے درے نہیں اس طرح سے آمادگی ہونی چاہیے کہ انسان پھر پوری طرح سے موت کے لیے خود کو آمادہ قرار دے علمتو ان آخر عمری الموت فستعدد تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جملہ آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ یقین ہے کہ موت ہی پر زندگی مکمل ہونے والی ہے اور یہ موت آنی ہے فستعدد تو اس کی تیاری شروع کر دی ہے یہ جو انسان موت کے بارے میں یہ احساس پیدا کر لیتا ہے شاید اگلا لمحہ اسے موت کی آغوش تک لے کر جائے شاید اگلا دن اسے موت کی آغوش میں صلاح دے شاید اگلا ہفتہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہو شاید اگلا مہینہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مہینہ قرار پائے شاید اگلا سال اس کی زندگی کے لیے وہ مرحلہ ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یہ سوچتے ہوئے تیاری پوری کر لینی چاہیے یہاں پر ایک جملہ اور کہتا چنوں کہ بعض ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ اگر انسان نے موت کا ذکر کیا تو یہ موت قریب آ جائے گی جلدی آ جائے گی ایسا نہیں ہے ذکر کی بنا پر موت قریب نہیں آتی ہے موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہے آئے شریفہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے ذکر کرنے سے موت قریب نہیں آنے والی ہے یاد کرنے سے موت تک انسان نہیں پہنچنے والا ہے کہ اگر فراموش کر دے گا تو موت دور ہو جائے گی یہ فکر انسان کی بیجا فکر ہے بھلا دیں گے تو دو سال اور زندہ رہیں گے یاد کریں گے تو دو سال پہلے دنیا سے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے جو وقت اللہ نے مقرر کیا اسی وقت موت آئے گی تو پھر اس یاد کرنے کا فائدہ یا فراموش کر دینے کا نقصان کیا ہے اگر ہم نے فراموش کر دیا تو پھر کیا موت ہم کو تو ظاہر اگر ٹلنے والی تو نہیں ہے تو فراموش کرنے کا نقصان کیا ہوا اور اگر موت اپنے وقت ہی پر آنے والی ہے تو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا فرمایا نہیں یہ موت تمہیں زندگی میں بہت سے فائدے عطا کرتی ہے اور انہی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس موت کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے فرمایا افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت یہ جو انسان ذکر کرتا ہے موت کا یہ انسان کا سب سے بڑا زہد ہے کیوں لو لگاتا ہے اس بنا پر کہ اسے ابھی سو سال اور زندہ رہنے کی امید ہے کیوں وسائل سندگی پڑھاتا ہے اس لیے کہ اسے بیس پچیس سال اور زندہ رہنے کی توقع ہے کیوں دوسروں کا مال کبھی کبھی چھیننے پہ تیار ہو جاتا ہے اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ ابھی موت نہیں آنے والی ہے لیکن اگر ذکر موت ہے تو پھر نتیجے میں نہ کسی کا مال چھینے گا نہ کسی کا حق ضائع کرنے گا نہ کسی کے ساتھ نہ انصافی کرے گا نہ کسی کے بارے میں غلط فکر لے کے آئے گا کیوں اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید اگلا ہی لمحہ مجھے موت تک لے کر چلا جائے تو ذکر موت کا سب سے بڑا فائدہ اس دنیا میں انسان کی زندگی زاہدانہ زندگی ہو جاتی ہے اس دنیا میں انسان کی زندگی ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے فرمائے وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةَ ذِكْرُ الْمَوتَ یہ ذکر موت سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ابھی اور وقت باقی ہے ابھی مجھے مزید زندہ رہنا ہے انسان کو اگر یہ پتا ہے کہ میں ایک ہفتے کے سفر پر نکلا ہوں اور بازار سے مجھے کچھ سامان خریدنے ہیں پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن گزر گیا سامان نہیں خریدا لیکن چونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی چار دن اور باقی ہیں بڑا مطمئن ہے کہ کبھی بھی جا کے بازار سے سامان خرید لیں گے اور سفر پہ نکل پڑیں گے دو دن اور گزر گئے پھر دو دن باقی بچے اب یہ انسان ذرا سا فکر مند ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دو دن بھی گزر چکے ہیں میں سامان خریدے بغیر سفر پہ جانے پہ مجبور ہو جاؤں ایک دن اور گزر گیا اب تو صرف ایک دن باقی بچا ہے اب وہ بیچینی ہے ازتراب ہے کیوں؟ اس لیے کہ سامان نہیں خریدا ہے اور سفر پہ جانے کا وقت آ چکا ہے تو انسان اگر اپنے سامان کو خریدنے میں یہ محسوس کرے کہ ابھی یہاں پر رکھنے کے دن اور باقی ہیں تو پھر نتیجے میں سامان خریدنے میں جلدی نہیں کرتا لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ جانے میں وقت نہیں اب زیادہ باقی بچا ہے اور بس اب نکل پڑنا ہے تو وہ سامان جلدی جلدی خریدے گا ٹھیک یہی صورتحال ہے اللہ نے کسی انسان کو نہیں بتایا کہ تم آج دنیا میں آ رہے ہو تمہیں ساٹھ سال اور رہنا ہے ستر سال اور رہنا ہے یا نہیں بیسی سال کے اندر تمہیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے پندرہ سال ہی میں تمہیں دنیا سے چلے کچھ بھی اللہ نے بندے کو اس سلسلے میں عام انسانوں کو نہیں بتایا اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر اسے نہیں پتا ہے کہ ساٹھ سال تک زندہ رہنا ہے یا بیس سال کے اندر رخصت ہو جانا ہے تو جو سامان مسافر عالم سفر میں خرید کے تیاری پوری کرتا ہے اس طرح سے اس انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب یہ اپنے سامانوں کی تیاری کرے اپنے ذات سفر کو تیار کرے اپنے ان عبادتوں کو مکمل کرے کہ جنہیں عبادتوں کو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے بہت سے ایسے افراد کے جن کے ذہنوں میں تصور ہے کہ مثلاً اگر نمازیں چھوٹ گئیں تو کونسی بڑی بات ہے ماہ مبارک رمضان آئے گا شب قدر میں چھے دن کے نمازوں کے درمیان اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں گے کیا اس انسان کو پتا ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان تک زندہ رہوں گا بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے پاس رقم آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود حج واجب ہو جانے کے باوجود اس سال یا اگلے سال حج کرنے پر تیار نہیں کیوں کہ ابھی تو پہتیس سال کی عمر ہے چالیس سال کی عمر ہے ابھی جلدی ہی کیا ہے ساٹھ کے ہو جائیں گے پینسٹھ کے ہو جائیں گے ستر کے ہو جائیں گے تو حج کریں گے کیا اس پینتیس سال والے کو پتا ہے کہ میں پینسٹھ کی عمر تک زندہ رہوں گا کیا اس تیس سال کی عمر والے کو پتا ہے کہ میں تیس سال اور زندہ رہتے ہوئے ساٹھ سال کی عمر تک دنیا میں باقی رہوں گا اس انسان کو اپنی عبادتوں کو اس طرح سے مکمل رکھنا ہے کہ وہ انسان موت کے لیے تیار رہے تو اگر موت کی تیاری مکمل کرنی ہے تو ذکر موت کرنا ہے اسی لیے فرمایا افضل العبادہ ذکر الموت عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے فرمایا وافضل تفکر ذکر الموت انسان جب موت کا ذکر کرتا ہے موت کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کی فکر کی دنیا میں سب سے بڑی فکر ہوتی ہے انسان جب اپنی فکر کی دنیا میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑا گھر بنانا چاہتا ہے وہ اپنے چھوٹے سے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے وہ اس دنیا کی اپنی نعمتوں کو روز بروز بڑھانا چاہتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ فکر کی دنیا میں اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اسے کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا ہے لیکن اگر اسی انسان کو موت یاد آ جائے تو پھر خود بخود وہ دنیا کی نعمتوں کو بڑھانے کے بجائے اس نعمت کو اپنے لیے بڑھائے گا کہ جس کا استعمال برزخ میں اور میدان محشر میں کرنا ہے ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا کہ جن نعمتوں کو لے کر نہیں جا سکتا لیکن سفر پہ پہلے سے بھیجوا سکتا ہے ان نعمتوں کی تیاری کرے گا کہ جن نعمتوں کو اپنے کفن میں نہیں لے جانا ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح سے انہیں انجام دینا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے کام آئے لہٰذا افضل التفکر بھی یہی ذکر الموت ہے موت کا ذکر انسان کے لیے سب سے بڑی فکر ہے سب سے عظیم فکر ہے فرمایا فمن جو اپنی فکر کی دنیا میں موت کو قرار دیتا ہے نتیجے میں اس انسان کی قبر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتی جنت کا ایک باغ اسے اسی قبر میں مل جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جس موت کو اس نے ہمیشہ یاد کیا اس کی تیاری ہمیشہ کرتا رہا اور اس تیاری کی بنا پر وہ کام کرتا رہا کہ آج اس کی قبر یہ مٹی کا ایک گھر نہیں ہے جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے اسی لیے اس قبر کی بڑی اہمیت ہے انسان اس قبر کو دیکھے تو اسے موت یاد آتی ہے بعض ایسے افراد ہیں کہ جن افراد کی زندگیوں میں یہی قبر تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے الیکزنڈر کے بارے میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر یہی سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا اور جب وہ کسی ایک گاؤں میں پہنچا اور پتا یہ چلا کہ اس پورے گاؤں میں لوگ بڑے امن امان کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر جھگڑے بغیر اختلاف بغیر کسی دنگیں فساد کے رہتے ہیں بڑا تاجب ہوا اور اس سے بھی زیادہ تاجب سے اس بات پر ہوا کہ اس پورے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی چوری نہیں ہے کسی نے کسی کا مال نہیں چھینا ہے کسی نے کسی کا مال بیجا اٹھایا نہیں ہے ایک عجیب قسم کا سکون ہے جو اس گاؤں میں ہے اور وجہ اور زیادہ جب اس کو پتا چلی تو تاجب میں پڑا گیا پتا یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ اس گاؤں میں چوریاں نہیں ہوئیں کسی نے کسی کا مال لوٹا نہیں اٹھایا نہیں ہے بلکہ اس گاؤں میں کسی بھی گھر میں دروازہ ہی نہیں ہے لوگ راتوں کو اپنے گھر کے دروازے لوگ کرتی ہیں کبھی کبھی ڈبل لوگ کرتی ہیں کبھی کبھی ٹرپل لوگ کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی اندر آگی گھر کا سامان اٹھا کے لے کے چلا جائے سفر پہ جا رہی ہو تو اپنے گھر کو لوگ کر کے جانا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نہ ہونے پر کوئی آئے اور گھر کا سامان اٹھا کے لے کے چلا جائے کتنی سیفٹی کے انتظام ہوتی ہیں پورے گاؤں میں کوئی سیفٹی کا انتظامی نہیں ہے کسی بھی گھر میں دروازہ ہی نہیں پایا جاتا یہ تو بڑے حیرت کا موقع تھا آپ ذرا سوچیں کہ اگر دنیا میں کیوں ایسا علاقہ ہو کہ جس علاقے میں سارے گھر کے سامان کھلے رکھے ہوئے ہوں رات میں انسان سوئے گا صبح گھر کا کوئی ایک سامان اس کو وہ نہیں ملے گا وہاں پہ اس لیے کہ لوگ سامان اٹھا لے جائیں گے وہاں گھروں میں دروازے نہیں ہیں کسی کے گھر میں نہ لوٹ ہے نہ کسی کے گھر میں چوری ہے نہ کسی کا گھر میں مال کو ادھر سے ادھر کیا جاتے ایک عجیب سیچویشن ہے بڑا تاجب ہوا الیکزنڈر نے پوچھا بلا کر اس گاؤں کے ذمہ دار کو کہ بتاؤ تم لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ امن و امان کا باہول تمہارے درمیان عالم یہ ہے کہ کوئی چوری نہیں جبکہ دروازے کھلے ہوئے ہیں پردے پڑے ہیں اس کے باوجود کوئی نہیں ہے جو گھر کے اندر گھسے لوگوں نے بتایا کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرہومین کو اپنے گھر کے جنازوں کو اپنے گھر میں انتقال کر جانے والوں کو قبرستان لے جا کے دفن نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے گھر میں اپنے خود کے آنگن میں اپنے مرہومین کو دفن کرتے ہیں اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح میں جب اٹھتے ہیں تو پہلی نظر اس قبر پر پڑھتی ہے آفیس کے لیے نکل رہے ہیں کام کے لیے نکل رہے ہیں تو نظر قبر پر پڑھ رہی ہے شام کو گھر واپس آ رہے ہیں تو گھر والے بعد میں دکھ رہے ہیں قبر پہلے دکھائی دے رہی ہے رات کو سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو پھر قبر نگاہوں کے سامنے ہیں جب اتنا زیادہ قبروں پہ نظر پڑھتی ہے تو اب یہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے جب ایک دن اسی قبر میں جا کر سونا ہے میں کسی کا مال چھینوں تو کیا فائدہ ہوگا کسی کو لوٹوں تو کیا فائدہ ہوگا کسی کو دھوکہ دوں تو کیا فائدہ ہوگا کسی کو عذیت کروں تو میں قبر میں عذیت میں رہوں گا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس موت کا احساس قبر کو دیکھنے کی بنا پہ اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پورے علاقے سے جرم ختم ہو گیا ہے ہمارے پورے علاقے سے لوگوں کے درمیان نائنصافیہ ختم ہو گئی ہے انسان ظلم تبھی کرتا ہے دوسرے کا مال تبھی چھینتا ہے چیٹنگ تبھی کرتا ہے دھوکہ تبھی دیتا ہے جب اپنی موت کو بھول جاتا ہے اسی لیے بار بار روایتوں میں انسان کے لیے تاقید وارد ہوئی کہ موت کو یاد کرو قبر تک پہنچو قبر کو دیکھو حتی سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملجل کے صلوات بھیج دیں جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جاور القبور ان قبروں کے قریب میں زندگی گزارو بغل میں جا کر رہو قبروں کے قبرستان سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یا علاقوں کے باہر لے جا کر قبرستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے علاقوں میں درمیان شہر ایک قبرستان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں رہے قبرستان صبح و شام آئے جائے دیکھے خود دیکھے کا تو موت یاد آئے گی اور اسی لیے انسان جب موت کو دیکھتا ہے موت کو یاد کرتا ہے موت کی خبر سنتا ہے قبروں تک پہنچتا ہے تو پھر قبر کی تیاری کرتا ہے موت کے لیے آمادگی پیدا کرتا ہے اور اسی لیے روایتوں میں یہ بہت زیادہ انسانوں کے نہ صرف یہ کہ تاکید وارد ہوئی کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے بلکہ ولی پروردگار کی خاصیتوں میں خاصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ موت سے درتا نہیں ہے بلکہ موت کا استقبال کرتا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے قرآن مجید صاف ان لوگوں کو کہ جو اہل یہود ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ولی پروردگار ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم اللہ کے دوست ہو تو اللہ سے ملے کا شوق پیدا کرو یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے کہ اللہ کے دوست بھی ہیں ولی پروردگار بھی ہیں موت سے ڈر لگتا ہے موت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے موت ولی اگر تم ولی پروردگار ہو تو اپنے ولی تک پہنچنے کا تمہیں ایک ذریعہ راستہ ہے تو موت کا خوف کیسا اس آئے شریفہ سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو ولی پروردگار ہے اسے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے اسے ان ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے کہ جن ہستیوں کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک آج ذریعہ ہے اور یہ موت ہے جس امیر المؤمنین کو مانتا ہے انسان ان کی بارگاہ میں موت کے ذریعے سے پہنچے گا موت وہ ویزہ ہے کہ جس ویزے کے بغیر انسان اپنے سفر کو مکمل کر نہیں سکتا یہ سفر کا آغاز ہے موت خاتمے کا نام نہیں ہے موت سفر کے آغاز کا نام ہے موت زندگی ختم کرنے کا نام نہیں ہے اصل زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے اسی لیے ولی پروردگار کی خاصیتوں میں خاصیت ہے کہ اس کے دل میں موت کا شوق ہونا چاہیے اور اب جب انسان اس موت کی تیاری کرے تو اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے سب سے زیادہ جس سے انسان کو محبت ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق دل میں ہونا چاہیے اور اسی لیے انسان ظاہر ہے کہ ہم سب نے جس ذات کو بچپن سے سب سے زیادہ اپنے دل سے قریب پایا وہ ذات سرکار امیر المؤمنین کی اور وہ ذات سرکار سید شہدہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہما کی ہے یہ دونوں شخصیتیں بے پناہ دلوں میں مؤمنین کے پائی جاتی ہیں نتیجے میں ان دونوں شخصیتوں سے ملاقات کا ایک راستہ ہے وہ یہ موت ہے انسان دنیا سے انتقال کرے گا ان مقدس شخصیتوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا اور ایسے ویسے نہیں انسان جس موقع کے اوپر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے پھر اس کی نگاہ میں یہ دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آیت اللہ العثمہ شیخ محمد تقی بہجت علی رحمت والرزوان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جس موقع پر ان کو اس بارے میں ان سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ کوئی ایک ایسا عمل کے جس کے ذریعے سے میں اپنے مرحومین سے ملاقات کر سکوں خواب میں پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن جب زیادہ اسرار ہوا تو طریقہ بتایا عمل بتایا اور اس عمل پہ انجام دینے کی بنا پر اس شخص کو اپنے بیٹے سے ملاقات کا موقع ملا خواب میں اور پھر جس موقع پر آیت اللہ العثمہ شیخ محمد تقی بہجت علی رحمت والرزوان نے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہاری ملاقات ہوئی اپنے بیٹے سے اس باپ نے کہ جو ابھی تک بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹے سے ملاقات ہو جائے اب وہی باپ کہتا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں بار بار مجبور کر رہا تھا کہ اس کو خواب میں آنا پڑا آئے بہجت نے پوچھا کیوں میں تو بڑا شوق تھا کیوں تم نے اب کیوں تم پشتا رہے ہو کہا صرف ایک وجہ ہے میرا بیٹا جب میرے عمل کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے خواب میں آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بابا آپ نے کیوں مجھے بلایا کہا میں تم سے ملنا چاہتا تھا کہا نہیں جتنی دیر کے لیے میں آپ کے پاس ملاقات کرنے آیا ہوں اتنی دیر کے لیے میں امام حسین کی بارگاہ سے دور ہو گیا مجھے اللہ رب العزت نے امام حسین کی بارگاہ میں رہنے کا موقع دیا آپ کے بلانے کی وجہ سے اتنی دیر کے لیے مجھے میرے آقا کی بارگاہ سے دور رہنا پڑا کی ہے امام حسین کی محبت انسان کو اس طرح سے کھینچ کے آقا کی بارگاہ تک لے کر جاتی ہے آپ واقف ہیں ایک عظیم الشان محدث گزرے ہیں شیخ ابباس قمی علی رحمت و الرزوان ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے سرکار سید الشہدہ سے بے بنا محبت تھی اور ان کو بھی انتقال کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا اسی طرح سے وہ شخصیتیں کہ جو آقا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی ہیں ان کے لیے ایک بہترین موقع یہی موت کا طریقہ کار تھا کہ جس میں آپ حضرات اگر غور کریں تو اس طرح سے یہ شخصیتیں پہنچی ہیں خود شیخ ابباس قمی علی رحمت و الرزوان خود اپنے زمانے کے محدث تھے بے پناہ حدیثیں ان کے ذہن میں تھی وہ بھی سلسلہ سنت کے ساتھ اس بنا پر یہ محدث کہلاتے تھے اور ان کے بیٹے محدث زادے کہلاتے تھے ان کے بیٹے کا نام علی تھا شیخ علی اور یہ محدث زادے کہلاتے تھے اس لئے کہ شیخ ابباس قمی کی بیٹے تھے شیخ ابباس قمی کے بیٹے یہی محدث زادے ان کا یہ بیان کہ جس موقع پر میرے والد کا انتقال ہوا نجف اشرف میں اور اس انتقال کے کچھ دنوں کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا اس موقع کے اوپر شیخ ابباس قمی نے ایک بات کہی تھی شیخ ابباس قمی نے کہا دو تین دن کے بعد ہی خواب میں ملاقات ہوئی تھی کسی مرد مؤمن سے اس موقع پر شیخ ابباس قمی نے یہ بات کہی کہ جب سے میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں تین دفعہ مجھے میرے آقا اور مولا امام حسین کی بارگاہ کی زیارت کا شرف ملا ہے دنیا کتنی کوششیں کرتی ہے کہ خود کو امام حسین کی بارگاہ تک پہنچائے لیکن یہ قرب امام حسین ہے کہ موت کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اپنی بارگاہ تک آنے کا موقع دیتی ہے آؤ امام حسین سے محبت ہے انتقال کے بعد بھی حسین تمہیں اپنی بارگاہ میں شرفیاب ہونے کی سعادت عطا کر رہے ہیں امام حسین کی بارگاہ تین دن کے اندر شیخ امام حسین کی بارگاہ میں آزر ہو رہے ہیں آپ ذرا سوچیں امام حسین جس کی ملاقات کے لیے آ جاتی ہیں نہ صرف یہ کہ اس کی قبر پر کی اطراف کی ساری قبروں سے عذاب اللہ اٹھا لیتا ہے اور جسے امام حسین اپنی بارگاہ میں تین بار آنے کا موقع دی اس کا کیا درجہ ہوگا اس کا کیا شرف ہوگا اور اسی لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی موت کے بعد اپنی قبر کو آباد کرے اپنی برزخ کو منور کرے اس کا بہترین طریقہ ہے سرکار سید الشہدہ کو یاد رکھنا امام حسین پہ آنسو بہانہ امام حسین کے لیے گریہ کرنا اور یہ یاد رکھیں امام حسین کا تو نام ہی گریہ کے لیے کافی ہے انسان امام حسین کا نام سنتا ہے تڑپنے لگتا ہے امام حسین اسی انسان کے دل کی تڑپ کی بنا پر اسے قبر میں ملاقات کے لیے آتے ہیں اس کی سختیوں کو آرام میں بدل دیتے ہیں پھر کیسا فشار قبر پھر کیسا زغدت القبر اگر سرکار سید الشہدہ آ جائے لیکن آپ انصاف سے بتائیں امام حسین اگر کسی کو یاد آ جاتی ہے تو آنکھوں میں آسو آ جاتی ہے امام حسین کے مسائب یاد آنے لگتے ہیں اور انسان تڑپنے لگتا ہے لیکن آپ ذرا غور تو کریں امام حسین کا نام سنا ہے امام حسین کے اوپر ٹھائے جانے والے ظلم نہیں دیکھے ہیں کس نے امام حسین کے سرے اقدس پہ پڑھنے والی ضربت کو دیکھا ہے کس نے امام حسین کی پیشانی سے ابلنے والا خون دیکھا کس نے امام حسین کے سینے میں پیوست ہونے والے تیر کو دیکھا کس نے امام حسین کے جسمیں ات اثر کی اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا کس نے امام حسین کے سرے مبارک کو نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی سب تڑپ رہی ہیں سب رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں لیکن کوئی ان سے بھی پوچھے کہ جنہوں نے امام حسین پہ ان مسیبتوں کو دیکھا ہے کوئی بہن کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے بھائی کے سر کو نیک نوک نیزہ کی بلندی پہ دیکھا ہے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے گلے پہ چلتے ہوئے خچر کو دیکھا ہے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے بابا پہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہے ہاں امام حسین کے مسائب دنیا والوں کے لیے یقیناً مسائب ہیں لیکن خود اہل حرم کے لیے کتنے سخت ہوں گے کتنے شدید رہے ہوں گے ادھر امام حسین پہ ظلم ہو رہا تھا امام حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا اور ادھر یہ امام حسین کے اہل حرم ہیں کہ جن کے لیے نیا سلسلہ ظلم کا شروع ہو گیا میدان کربلا میں فوجوں نے خیموں کا رخ کر دیا فوجیں خیموں کے چاروں طرف دون رہی ہیں اور اب انداز یہ ہے کہ ہاتھوں کی مشعلوں کے ذریعے سے ان خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے سیدانیہ جن میں سے وہ ہیں کہ جن میں سے کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے جن میں سے کسی کا شوہر شہید ہوا ہے جن میں سے کسی کا بھائی شہید ہوا ہے دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پوری دنیا آ کے پرسہ دیتی تازیت پیش کرتی ہے اور یہاں عالم یہ ہے کہ کوئی زینب کے خیمے کو جلا رہا ہے کوئی ان سیدانیوں کو عذیتیں دے رہا ہے ان بی بیوں نے جب سارے خیمے جل گئے تو اب امام کی اجازت سے خیمے کے باہر قدم رکھا لیکن عجیب منظر ہے اپنی جان بچانے کے لیے خیموں سے نکلنے والی ان بی بیوں کے سروں سے اب چادروں کو کھینچا جا رہا ہے جن بی بیوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا جن بی بیوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا ان بی بیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا جا رہا ہے اسی درمیان ایک چھوٹی سی بچی ہے جو میدان کربلا میں دوڑتی چلی جا رہی ہے اور جب حمید بن مسلم نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو کہتی ہے میں نہر فراد پہ جا رہی ہو اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بابا نہر فراد پہ آرام کر رہا ہے میرا چچا نہر فراد پہ آرام کر رہا ہے میں جا کے فریاد کرنا چاہتی ہوں کہ اے چچا سکینہ کے دامن میں آنگ لگی ہے اے چچا آپ ہی سکینہ کی اس آنگ کو بجھا سکتی ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بیٹی بیٹھو میں تمہاری اس آگ کو خاموش کیے دیتا ہوں ننی سی بچی تڑپ کے آواز دیتی ہے کہ اے شایخ ہم آل رسول ہے اس آگ کے لیے تم میرے کپڑوں تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ہاں جو ننی سی سکینہ اتنی زیادہ محتاط ہو اسی ننی سی سکینہ کو کوئی تماشے لگا رہا ہے کوئی تازیانے مار رہا ہے کوئی پشتے ناقے کے اوپر بٹھا کر ننی سی سکینہ کو رسیوں سے باندھ رہا ہے اور بچی آوازیں دے رہی ہے اے چچا آپ کے بعد تو یہ سکینہ بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلموا الذین ظلموا ایم قلبی ینقلبون الہی بحق الزہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستو دعی فیہا انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جن کے عصال سواب کی مجلس پر نقید ہوئی ہے ان سبی کے درجات کو بلن سے بلن تر فرما پروردگار ان تمام مرحومین کو اہل بیت اتھار کا مہمان قرار فرما ان تمام مرحومین کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ان تمام مرحومین کے وارثوں کو ایسال سواب کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سبی کو خاتمہ بخیر فرما اہل بیت اتھار کی شفاعت میدان مہشر میں نصیب فرما پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے ان کو تمام زیارتیں بالخصوص امام حسین کی زیارت نصیب فرما اس دنیا میں زیارت امام حسین اور قبر میں اور میدان مہشر میں شفاعت امام حسین نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم آپ سبھی حضرات ایک دفعہ پھر سے مرحومہ زہرہ دعود مرچینٹ مرحومہ زینب دعود مرچینٹ شیر بانو بنت دعود بھائی روشن علی رام جی دعود سلیمان مرچینٹ نور بانو بنت نظر علی عبد الملک عبداللہ گل بانو بنت قاسم علی شیرین بنت عبدالعزیز شیرین بنت دعود بھائی خدیجہ بنت دعود بھائی اقبال ابن دعود شوکت علی علی دین مرچینٹ اشرف بنت فضل بھائی رمضان علی ٹھکر حسین علی پنجوانی ان کے علاوہ ان سب کے خاندان کے تمام مرہومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو عیسال فرما دیں اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یاوم الدین یاکان عبد و یاکان استعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم غلط ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد اللہم سلح علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم